بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ویرس امید کرتا آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آمین سم آمین تو ویرس آج ہم بنانے لگے ہیں چکن وینگز کیف سی کی سٹائل میں آج بنائیں گے ہم تو ہم نے لیا تقریباً ایک کے جنا میرے پاس وینگز ہیں سب سے پہلے ہم ان کو جنا اس طرح سے دو کے صاف کر لیا ہے تو فٹا فٹ سے جنا کٹنگ کر لیتے ہیں ایک بھی ان کو جنا ہم تین سو میں کٹیں گے اس طرح سے جنا ہم ان کو کٹ کریں گے اس کے بعد ان کو ہم نے اچھ طرح سے مسئلہ لگانا ہے اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو ویرس ابھی یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے تقریباً جنا فٹا فٹ سے ان کو ایک ڈونگے میں اٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے ان کو لگانا ہے مسئلہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جنا ہم نے ان کو میرینیٹ ہونے دیں گے اس کے بعد جنا فٹا فٹ سے ہم ان کو باقی کا کام کریں گے چلو جی ہم نے یہ کٹ کر لیا ہے تو فٹا فٹ سے جنا ان کو مسئلہ لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو جنا ایک میٹی کے بھرتن میں لیے آپ چاہے جون سے بھی ڈونگا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ چینل ہے تو یہ میں نے ویسے لیے تو اس کے اندر میٹ کروں گا ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک وین کو تین سو میں کٹا ہے تو اس کے اوپر ہم اٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ اور ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون اس کے بعد اس کے اندر جائے گا بلیک پیپر پورڈر اس کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کریں گے لیسن پورڈر اس کے بعد جائے گا دانیا پورڈر ٹھیک ہوگی جی اس کے بعد ہم اس کے اندر کا اٹھول سی جنا خوشبو اور ٹیس کے لیے ہم نے اٹ کرنا ہے کسوری میں تھی یہ ہم نے اٹ کر لیا ہے تقریباً ٹی سپون جینا اس کے اندر جائے گا سویا ساس اور اتنی ہی مقدار میں ہم جینا اس کے اندر سرکہ اٹ کریں گے اس کے بعد ان کو جینا ہم نے کرنا ہے میڈینیٹ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو چلو ایویرس اب یہ ان کو اچ طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو اسے پانی بھی اٹ کریں گے تاکہ جکن کو جینا مسئلہ اچ طرح سے لگے اچ طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو ایرس ہم نے اچ طرح سے مکس کر لیا ہے ابھی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جونا ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے فریزر میں رکھیں گے سوری اب دیکھ سکتے ہیں مسئلہ اچ طرح سے لگ چکا ہے اب دیکھیں تین سائز میں ہم نے کٹا ہے تو اگر اسے ہم جنہ میرینیٹ کریں گے کچھ دیر کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے رکھیں گے تو اگر اس تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم نے لینا لیا ہے ایک فرائی پین اس کے اندر ہم میر کریں گے آئل اوئل کو ہم جنہ کچھ دیر گرم ہونے دیں گے تو اگر اس آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو جنہ کلین لگا کے جنہ ہم نے فریزر میں رکھا تھا تو فٹہ فٹ سے جنہ ان کو آئل میں ڈالیں گے اور فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے جنہ ہم نے ان کو کرسپی فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہوگا جی تو ایک ایک کر کے جنہ آئل میں ہٹ کریں گے تو اگر یہ ایک زبردست ریسپی بن جائے گا افطاری میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈینئر میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی ویڈیم جنہ کو آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت ہی زبردست اور کرسپی جنہ یہ بنے گا تو یقیناً آپ کو پسند آئے گا ایک بار فیر سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل میں نئیے تو پھلی چلیں کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو اس سے جنہ ہمیں تھوڑا سا حفظہ مل جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سا کرسپی ونگز جنہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں تو پھر اس سے یہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں افٹ افٹ سے جنہ ان کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اوپر اس کے بعد باقی جو ونگز ہمارے پاس ہیں ان کو بھی جنہ فرائی کر لیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سے جنہ ونگز ہمارے تیار ہو چکے ہیں باقی جو ونگ بھی ہے وہ بھی اسی طرح سے جنہ فرائی کر لیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے جگہ ہم نے فنگز سارا فرائی کر لیا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا اگر پسند ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں وہ ملتے ہیں کسی ایک اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگہبان ٹھیک Time ٹھیکربی ٹھیک ملتے ہیں موسیقی